اسلام علیکم کیا لین خیریت سے ہیں سب ٹھک تھا گوں کے ابھی دیکھیں میں باڑے میں جب اپنے آیا ہوں تو میں نے ان کو بھی چیک کیا ہے سارے جنوروں کو تو ہم نے اولیڈی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم نے جنور اپنا خصی کروایا تھا وہ اس ٹیم تو بلکل صحیح تھا لیکن آج اس کی کنشن تھوڑی سی آؤٹو ہوتی کی گئے تو یہ کہ آج پھر اس کا دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس انجیکشن ہونے بہت زوری ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کھڑاو ہے کچھ کھا پی نہیں رہا سوائے اس نے پانی پیا ہے اور اس کا کھانا پینا بہت زوری ہے پانی پینا اتنا زوری نہیں ہے کیونکہ پانی جو ہے نا وہ جنور بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے پھپڑوں میں اثر کرتا ہے تو اس کو پانی سے کوشی کریں گے اس کو پانی نہ ہی پلائیں تو اچھا ہے تو یہ بس الگ سے ہوگے ایک جگہ پر کھڑا ہوئے تو انشاءاللہ ہمارے پاس اس کے لیے انجیکشن ہوگا رہا ہے تو اس کا ٹیٹمنٹ کریں گے تو اسی بہت سے میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس جنور ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس جنور ایسے انجیکشن رکھیں کہ ایک تو ڈاکٹر کو بلوانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ان کا ٹیٹمنٹ کریں آپ کو ہر انجیکشن کے اوپر ایک رکوائیمنٹ بتائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے آپ اس کو پڑھیں اچھے لیے کیسے اور اس کو فولو کریں اور سمجھیں اور پھر آپ اس کا ٹیٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رزول اچھا ملے گا تو انشاءاللہ اس کا انجیکشن جیسے لگائیں گے تو آپ کو ویڈیو بھی دکھائی جائے گی اور انشاءاللہ جیسے یہ بہتر ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے دیکھیں اس کو جو ہم انجیکشن لگا رہے ہیں وہ یہ بھلا لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا رزول بہت اچھا ہے میں نے پہلے بھی یہ استعمال کر چکا ہوں یہ تمام بیماریوں کے لیے ہے اب اس کے میدے میں کئی بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے حل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہم یہ بھلا انجیکشن بھی لگائیں گے تو یہ ویٹامیس بھی ہیں اس میں اور طاقت کا بھی ہے تو ایک گردن کی ایک سیٹ پہ دوسری سیٹ پہ دوسرا انجیکشن تو اس کو مکسنگ نہیں کرنا الگ الگ انجیکشن لگانے یہ جو انجیکشن پہلا ہم لگائیں گے یہ اس کو پاور دے گا طاقت دے گا جانور کو اچھا جیسے دیکھیں یہ جو انجیکشن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یہ ہے تقریبا یہ 1 ml کے قریب ہے اور یہ گوش میں لگے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس کو جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ہل ہو جائے گا اس کا آپ نے اس کو ہلکے ہلکے سے پوش کرنا ہے یہ دیکھیں ایک انجیکشن یہ لگ گیا اس کو گردن کی ایک سیڈ پہ اب ہم اس کو دوسرا انجیکشن دیں گے جو آپ کو بتایا تھا طاقت کے لیے ٹھیک ہے وہ بھی اس کو ہم لگائیں گے تاکہ اس کو جو بھی اس کے ویٹامیز یا جو بھی اس کی طاقت پاور جو بھی کم ہو گئی ہے وہ بھی الحمدللہ اس کو پوریے گی جتنا آپ نے وہ دیا ہے اتنا ہی آپ نے یہ بھی دینا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو دیکھیں بکرے کو یہ بکرا کچھ کھا نہیں دا اور یہ دیکھ برام سے کوئی زور زبرزی نہیں کرنی ہے آپ کو جانوے کے ساتھ یہ الحمدللہ لگ چکے ہیں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ چار پاند گھنٹے بعد آپ دیکھیں اس کو کیونکہ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اب یہ ہے کہ چار پاند گھنٹے بعد انشاءاللہ جیسے اس کا کوئی ردلٹ آئے گا جیسے کوئی اس کا ردلٹ آئے گا تو آپ کو بتائیں گے اور اس کے بارے میں اگائی بھی دیں گے تاکہ آپ کو بھی اگر خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا کوئی جانوے کے مسئلہ ہوتا ہے تو آپ بھی گھر بیٹھے خود اپنا ٹریٹمنٹ جانوے کے کر سکتے ہیں تو ہماری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کمنٹ وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو یہ کہ انشاءاللہ کوئی معاملہ ہوگا تو اس کی ویڈیو آپ سے شیئر کی جائے گی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہوگی اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں